نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین و مبعک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور قرم سے آجاب کا سب شروع ہوگا سورة البکرہ شیفہ کی چوالیس سنبر آیہ شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینو بالصبر والصلاح و انہا لقبیرت انلا علی الخاشعین وستعینو اور استعانت چاہو مدد چاہو بالصبر والصلاح صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ و انہا اور بے شک یہ نماز صبر لقبیرتن بہت ہی بڑی بات ہے بڑی بوجل بات ہے اللہ علی الخاشعین لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو خاشعین ہیں جو خوشو والے ہیں ربی ذوالجلان نے اس آئے بارکہ میں اشاری گرامی قدر فرمایا اللہ تعالی سے مدد مانگو اور وسیلہ کے چیز کا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو صبر کا لفظی معنی رکنا ہوتا ہے صبر کرنے والا کبھی مسائب و علام کا سامنا کرتا ہوا مقابلہ کرتا ہوا جوزہ و فضہ بے صبری سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا نام بھی صبر ہے جس طرح روزہ بھی صبر ہے کیونکہ روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکتا ہے پینے سے بھی روکتا ہے گناہ سے بھی روکتا ہے اور ان ساری اشیاء سے کہ جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے گوہ یہ صبر ہے اور نماز پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہی کے قسم ہے جس طرح اللہ رب العزجل والا اشیاء فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْصَالَاتِ وَاسْتَبِرَ عَلِيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْصَالَاتِ اپنے اہل و ایال کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو وَاسْتَبِرَ عَلِيْهَا خود بھی سختی کے ساتھ اس پر کار بند رہو یہاں رکنے سے مراد نماز پر رکنا ہے یعنی نماز پر ڈٹ جاؤ سختی کے ساتھ نماز آدا کرو نماز میں بھی صبر ہے اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں صبر کا معنی بھی میں نے بتایا رکنا نماز میں بھی صبر ہے نمازی صبر کرتے ہیں گفتگو کرنے کو جی چاہے تب بھی نہیں کرتا کارش وغیرہ ہو اپنے آپ کو گریز کرتے ہیں کھانا کھانے سے پانی پینے سے رکا ہوا ہوتا ہے دائیں بائیں آئیں جانے سے بھی وہ رکا ہوا ہوتا ہے گویا نماز بھی صبر کا ایک انداز ہے ربیز الجلال نے اشارت فرمایا کہ نماز اور صبر کے ساتھ یعنی نماز ایسی جس کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے رہو اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالی جل وعلا صفر استعان چاہو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدارِ اربوجم شفیع ماظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی محسوس فرماتے تھے میرے کریم آقا نماز کی طرف متوجہ ہو جائے کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی نماز کے صدقہ سے اس پریشانی کو دور فرما دیتا میدانِ وطن میں بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے حالتِ سجدہ میں نماز کا ایک اہم ترین رکن سجدہ ہے حالتِ سجدہ میں میرے کریم آقا نے سر رکھ کر یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورث فرمایا تھا میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدارِ اربوجم شفیع ماظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک شخصہ ضرورہ جو نابینا تھا اس سے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں دعا فرمائی کہ اللہ رب العزجل اللہ علیہ مجھے آنکوں کی دولت اتا فرما دیں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدارِ اربوجم شفیع ماظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاری گرامی قدر فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں تو چاہے تو سبر کر اللہ تعالیٰ کی حضور سبر کا جن بہت زیادہ ہے وہ شخص سے کہا یا صلی اللہ میرے دعا فرما دیجئے میرے کریم آقا میں دور کا تمادن نفلہ دا کر اس کے بعد دعا کر اللہم انی اصلکا ما توجہتو علیہ کب نبیی کب محمد النبی رحمہ یا رسول اللہ یا محمدو انی کتوجہتو علیہ کب ربی فی حادتِ حاجہیں اللہم شفیع فی تو یہ جاکے دعا مانگ وہ شک چلا گیا اس سے دعا مانگی یہی دعا اس کا سادہ سے لفظوں مفہوم یہ بنتا ہے اللہم انی اصلکا وَتوجہتو علیہ کب نبیی کب محمد النبی رحمہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں تیرے حضور وسیلہ پیش کرتا ہوں تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا محمدو انی کتوجہتو علیہ کبی ربی فی حاجاتی حاضی یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلہ سے اس حاجت کے لیے اپنے رب کی جانا متوجہ ہوتا ہوں گویا آپ میری صفات فرما دیجئے اللہم فشفی وفیج اے اللہ تعالیٰ جلہ وعلا میرے حاک میں ان کی شفاعت کو قبول فرما لیں یہ مفہوم بنتا ہے وہ شخص چلا گیا عثمان بن حنیف فرماتے اللہ کی قسم ہم ابھی بیٹھے تھے کو آنکھوں والا بن کے بھی آ گیا انہوں سے دو رکھت نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جلہ وعلا دعا کو بہت قبول فرماتا ہے گویا نماز پڑھو اور تم اللہ رب العزل ملکیم کے حضور صبر کرو بعض علماء فرماتے ہیں صبر کی تین اقصام ہے شدت مصیبت پر اپنے نفس کو روک لینا یعنی پریشانی ہو مصیبت ہو جزہ فضانہ کرنا شروع گل نہ کرنا اپنے آپ کو روک لینا طاعت عبادت اور مشکتوں میں مستقر رہنا کتنی بھی پریشانی آئیں اللہ تعالیٰ کے عبادت سے مو نہ موڑنا یہ بھی صبر کے ایک قسم ہے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا روکے رکھنا یہ بھی صبر کے ایک قسم ہے گویا اس مختصر سے آئے وارکہ میں اللہ تعالیٰ جلل بہت کچھ ارشاق فرما دیا نماز بھی پڑھو اللہ رب العزجہ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی اور یہ دونوں کام نماز کا پڑھنا اور صبر کرنا بہت بڑی بات ہے مشکل بات ہے یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا مصیبت پر استقامت دکھانا اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا اور کسی بھی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے عبادت کرنا یہاں ہم ایک حدیث سبار آپ کو سناتا ہوں یقین بل یقین وہ صبر کا ایک عالی ترین مقام و مرتبہ اس حدیث سبار کا سے معلوم ہوتا ہے میرے کریم آقا تاجیر شفیع موظم رحمت ارشاد اگرام قدر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزجل والا کچھ لوگوں کے لیے ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ تو فریشٹیرز کریں گے پروردگار عالم جلہ والا باقی لوگوں کے حساب و کتاب ہوگا کہ ان کا حساب و کتاب نہ ہوگا میرا اللہ ارشاد اگرامی قدر فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بہت سارے دعائیں مانگی تھیں بڑی تمنہیں کی تھیں میں نے ان کی ایک دعا بھی قبول لکی مگر شاباش ہے ان کے کہ انہوں نے پھر بھی میری عبادت سے مو نہیں موڑا یہ صبر ہے کہ جتنی مسئیبتیں آئیں انہوں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مسئیبت کو ٹال دے میں نے نہیں ٹالی شاباش ہے ان کے کہ انہوں نے میری عبادت سے مو نہیں موڑا میں آج میری عزت کی قسم ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا یہ دنیا پریشان ہو چکے ہیں جاؤ پہلے ان کو جنت پہ چھوڑ کے اور بڑی لوگوں کے حسابات میں لیا جائے گا اور یہ صبر کی ایک آنا ترین قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ وعلہ کسی مسئیبت پریشانی سے دو چار کریں میں ان چیزوں سے تم کو آدماؤں گا پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہے اور جو صبر و سکامت کے کوہ گراہ ہیں جن پر مصیبت آئیں وہ کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا راجعون اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے صلوات اور رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ ہے بڑا مشکل لیکن جو خشو و خضو کرنے والے ہیں ان کے لئے مشکل نہیں ہے یعنی وہ راضی ہو جاتے ہیں ہر حال پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا کشف المحجوب میں حضور داتا صبر رحمت اللہ نے نکل فرمایا اس وقت میں بذرگوں کے اس میں گنامی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے خود اپنے آپ کو بہت بڑا سابر خیال کرتے تھے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے جسم پر جا بجا زخم ہے اور کیڑے یہ حشرات الارد کیڑے مکوڑے ان کے جسموں کو کٹ کٹ کر خون کے لئے جانتے خورس رہا تھا زخم تھا وہ کٹ کٹ کر کھا رہے ہیں اور یہ بے ہوش پڑے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں یہ کس ماں کا لخت جگر ہوگا کس بہن کا بھائی ہوگا جس باپ کا نور نظر ہوگا میں کم از کم اس سے دریافت کالوں یہ کون ہے اور کیوں مجرور یہاں پڑا ہے زخمی پڑا ہے وہ بے ہوش تھا ان نے اس کو اٹھایا اٹھا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اس کے جسم سے کیڑے مکوڑے جھارنے لگے مٹی جھارنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوش اتا فرما دے یہ بے ہوش ہے میں کم از کم اس کا پتہ اتا تریافت کالوں اس کا اتا پتہ کیا ہے میں اس کے گھر والوں کو اطلاع تو دے دوں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا یہ صاحب ہوش میں آگئے آنکھیں ان کی بند دی تھی فرمایا کہو تو کون ہے فرمانے لگے آن بند آنکھیں ہیں یہ صاحب جن کے زخم جسم زخموں سے مجروع ہے نا داتا صاحب فرماتے ہیں آنکھیں ان کی بند تھی بند ہی بند آنکھوں میں اس بزرگ کو فرمایا لگے تو کون آگئے ہیں فضولی میرے اور میرے رب کے در میں میں حائل ہونے والا وہ چھوڑ دے تو کون ہوتا ہے میرے رب سے یہ کہنے والے سے ہو جیدے مجھے چھوڑ دے جس طرح میرا رب راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں سبحان اللہ میں ہوش میں بھی نہیں آنا چاہتا اللہ اللہ یظنون انہم ملاکوا ربهم وانہم الیہی راجعون وہ کون ہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاری گرامی قدر کہ وستعینو بسبری وصالا استعانا چاہو مدل چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جس طرح کے آپ تفصیل سن چکے ہیں کہ نماز بھی صبر ہی کے ایک انداز ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ نماز کا ادا کرنا اور مسائب و اعلام پر صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا یہ بڑا مشکل ہے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ بہت بڑی بات ہے اِلَّا الْخَاشِعِينَ مگر ان پر نہیں جو خاشعین ہیں وہ کون لوگ ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُلَاقُوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین کامل ہے ذن کبھی معنی گمان آتا ہے کبھی معنی یقین آتا ہے یہاں معنی یقین ہے صحابی تفسیر مذہرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی اگر اس کو بمانی ذن بھی لیا جائے ذن بمانی گمان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ یقین کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ جو گمان ہوتا ہے بعض اوقات یقین کا حصہ ہوتا ہے وہ اس جگہ مثال دیتے ہیں مطورمی ساتھ سمجھئے ایک پیالہ ہے جس میں خدا خاصا خدا اس کا ڈھر ہے کس کے پانی میں زہر ملا ہوا ہوگا وہ غامل ذن ہے گمان ہے اکل مند و دانا کبھی بھی اس کو نہیں پیتا حالانکہ یقین نہیں ہے کہ اس پہ زہر ملا ہو گمان ہو شاک ہو کہ اس پہ زہر ملا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں پیتا مریض جو دعائی استعمال کرتے ہیں وہ ذن کی بنا پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ دعائی میں کھاؤں گا تو مجھے شفاہ ہو جائے گی یقین ہوتا ذن ہوتا ہے اس دعائی کے لئے روپے پیسے بھی خرج کرتے ہیں میند تو وہ شکت بھی کرتے ہیں گویاں کئی مدبع ذن بھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے تو گویاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے اللہ تعالی جل اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کرنے پر بحمد اللہ تعالی رب کریم نے آپ پر کتنا حسان فرمایا آپ روزانہ رات کو نمازِ عشاء کے بعد یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں قرآن میں جیر فرقامی کا سبق پڑھتے ہیں کس بنا پہ آپ پڑھتے ہیں کونسی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے کس سے آپ کو یہ پابند کر دی آپ پر یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے ضرور قرآن پر پڑھنا ہے نہ تم کوئی فوس ہے نہ حکومت کی طرح سے سختی ہے نہ آپ کو کوئی لالچ ہے نہ کوئی ڈر ہے پھر آپ یہ کی عمل کرتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو نہ جانے کس دن کا پڑھو سبق اللہ تعالی جل اللہ علیہ کو قبول ہو جو اور ہماری بکشش کا بانہ بن جائے ہم یہ اپنی قبر کے لئے کرتے ہیں ہم اپنی آخرت کے لئے سب کچھ کرتے ہیں تو رب بکری فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں خوشو خوضو والے کہ جن کے دل میری جانب جھکے ہوئے ہیں جنہیں یقین ہے کہ ان کو اپنے رب سے انہم ملاقات کرنی ہے وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انجامِ کار انہوں نے اپنے رب کی حضور حاضر ہونا ہے یعنی یہ یقین ہونا ہے انسان کو کہ میں نے اپنے رب کی حضور حاضر ہونا ہے تو پھر اس سے گناہ کا صدور تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کبھی گناہ ہو جائیں میرے کریم آخر صلوی کے شاہر گرامی قدر کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وہ گناہگار بڑا ہی محبوب ہے بڑا محبوب ہے وہ گناہگار جس سے گناہ ہو جائے تو وہ بہت جلد توبہ کر لے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں توبہ کرنے سے پہلے مجھے موت نہ آجائے میں نے اپنے رب کی حضور حاضر ہونا ہے تو کون سا مو لے کے جاؤں گا گناہ کا مو لے کے جاؤں گا تھوڑا سا غور کر لیں رب کائنات کی انایت بھی پائے پائے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو کسی کے ہاں گیا ہوا تھا وہاں بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ جلہ علیہ کے انامات کی اللہ کے کائنات کے نعمتوں کی کہ کھانے میں فلا چیز ہے فلا چیز ہے فلا چیز ہے تو میں کہہ رہا تھا ذرا غور کیجئے وہ پروردیگارِ عالم جلہ علیہ کی شانبِ نیازی کا ایک انسان کے موں کی لذت کے لیے چٹکوری زبان کے چسکے کے لیے روزانہ لاکھوں نہیں کرونوں جانور زباہ کر دیے جاتے ہیں کتنے جانور روزانہ زباہ ہوتے ہیں وہ مرگ کی شکل میں زباہ ہوتے ہیں گائے بہنس کی شکل میں اونڈ بیڑ بکری کی شکل میں دمبہ وغیرہ کی شکل میں روزانہ پوری دنیا میں صرف انسان کے زبان کے چٹکوری کی قاتل اور پھر دیکھیں یہ ترہ ترہ کی پھل یہ ترہ ترہ کی سبزیاں ترہ ترہ کی اناج یہ بہترین مشروبات یہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں وہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس سے یہ زمین کا سارا کچھ انسان تیرے لیے بنایا ہے تو پھر کتنا بے وقوف انسان ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی اس کا شکر بھی عدا نہیں کرتا اس کی عبادت بھی نہیں کرتا اس سے یقین ہونا چاہیے کہ میں جو یہ عبادت کرتا ہوں میرا رب مولادہ فرماتا ہے اور میں نے اپنے رب کے ضرور حاضر ہونا ہے پھر میرا کریم پروردگار اپنی شانی کریمی کے لائق اگر ایک سجدہ بھی تیرا قبول کر لے گا تو تیری بکشش کا بہن نہ بن جائے گا میں دعا کرتا ہوں رب کائنت میری کریمہ کرسور ربی کے صدقہ سے ہمارا یہ روزانہ حاضر ہونا اپنے دربار مقدس میں شیف قبول سے نوازیں اور قیامت کے دن اس سے ہمارے لئے بہتر ہی زیادہ بنائیں آمین ثم آمین او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی آلہ بسرار کتابی